مہا وکاس آگھاڑی یعنی سیوسینہ کانگریس NCP کا سیدھے طور پر BJP کے ساتھ ہے اس نوع میں جیت کی تیاری کیسی ہوگی کس طرح سے یہ سبھی پارٹیوں کے بیچ میں مقابلہ ہوگا کیا کیا مددے ہوں گے ان تمام ٹیکنیکل مددوں کو لے کر آج ہم اس کارکرم میں چرچہ کریں گے اور ہمارے ساتھ خاص طور پر وزہ میں چرچہ کرنے کے لیے BJP کے جلا مہامنتری اور راجنیتک ایکسپرٹ ویجا گھاٹے صاحب موجود ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے کارٹی صاحب بطور پولٹیکل ایکسپرٹ میں سب سے پہلے یہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اب تو چناؤ کا ایک طرح سے انڈائیکٹلی گھوشنا ہوئی گئی ہے کہ اپریل اور مائی کے بیچ میں چناؤ ہو جائیں گے مہا وکاس آگھاڑی اور BJP کے بیچ کا یہ مقابلہ ہے کس طرح سے آپ اس پر اپکش کو دیکھ رہے ہیں چناؤ کی تیاریوں کو لے کر کس طرح کی رانیتی دیکھ رہی ہے مہا وکاس آگھاڑی یہ اپنا سروایوال کے درشتی کون سے میرے خیال سے چناؤ کو دیکھ رہی ہے اور یہ چناؤ سے نویمبائی منسیبل کارپوریشن کا ہی نہیں ہے تھانے منسیبل کارپوریشن ہے ممبائی منسیبل کارپوریشن ہے اور بھی پرمک منسیبل کارپوریشن ہے وہاں پہ یہ ساری چناؤ ہے دیکلوری بیلور جو ویدان سبھا تھی اس کے بعد جھٹکا بیٹھنے کے بار اور ابھی جو کارپنچ ہے جلہ پریشت کی چناؤں ہو گئے اس میں نتیجہ دیکھنے کے بار آج مہا وکاس آگھاڑی میں ایک بھائی کا واتاورن تو جرور ہے کہ ان کو جو اپیکشا ہے تھی جو انہوں نے پبلیسیٹی کیا یا جو تینوں اکٹھا آگئے کوئی مائی کا لال ہم کو ہرا نہیں سکتا اس طرح کے جو گروبگ والی باشا جو چل رہی تھی تو اس کو کرارا جواب جنتا نے دے دیا ہے اس کا اثر ہرے کارپوریشن کے چناؤں پہ جو جو پرباری اپنے پر پکشک ہے وہ ڈیسپریٹ ہے اپنے آپ کو اسٹیبلیش کرنے کے لیے اب نوی ممبای کا اگر سوال آیا تو نوی ممبای میں بھارتے جنتا پارٹی یہ ہر وقت جنتا کی سیوہ میں بوتھ لیول تک کارے رہت رہتی ہے چاہے چناؤ ہو چاہے چناؤ نہ ہو تو ایک طریقے سے اس کو یہ بھی اگر دیکھیں گے تو یہ چناؤ کا ہی کام چلتے رہتا ہے جب آدمی جوڑنا ہوتا ہے یہ کام چلتے رہتا ہے اب چناؤ آیا کر کے کام کرنا شروع کیا یہ مہا وکاس آگاڑی نے دو سال ہو گئے ان کو ستا کہ ان کی ستا کیسے آئی جو ہر بار یہ بولتے ہیں کہ جنتا نے ان کو گھر پہ بیٹھایا ہم کو ستا دے دیا ہے تو آج جنتا جانتی ہے کہ رات کو کس نے پلٹی مار دیا اور کس کے ساتھ جا کے سرطہ کر دیا اور جنتا نے چنکے کس کو دیا تھا تو اس کے وجہ سے یہ جو پہلا ان کا کہنا ہے کہ جنتا نے چنکے دیا وہ سارا سر گلت ہے وہ شیوسینہ نے پلٹی مار دیا ہے دوسری بات یہ تینوں کا اپس میں اتنا کشما کش چل رہا ہے کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ اپنا سروائیول دیکھ رہی ہے راشتروادی کہتے ہیں کہ دو ریجنل پارٹی میں سے ایک رہنا چاہیے اس کے لئے وہ شیوسینہ کو ختم کر دیئے شیوسینہ چاہتی ہے کہ راشتروادی ختم ہو جائے یہ ان کا کشما کش آکوز میں چل رہا ہے تو جو پولٹیکل میچورنیس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے دوسری طرف بھارتے جاندہ پارٹی کو دیکھیں گے تو بھارتے جاندہ پارٹی کسی کو ختم کرنے یا کسی کو کمجور کرنے کے لئے کوئی کام نہیں کر رہی ہے بھارتے جاندہ پارٹی اپنے وشے اپنے دھے اپنے جو پارٹی کے جو ویچار دھا رہے اُس ویچار دھا رہے کے اوپر نیردتر کام کرتے جا رہی ہے اور ایک ایسے پنتا پردان دیش کو لیڈ کر رہے ہیں جن کو آج دنیا سر جھکا کے سلام کرتا ہے کہ آج یہ آدمی ایسا ہے جو ساڑھے ساتھ سال بیدہ دے چکا ہے اپنے چیف منسٹریل تینیور ہو یا آپ کے پی ایم کا تینیور ہو ایک چھوٹی ہو آدمی نے لیا نہیں ہے تو ایسے نیتا کا باہر کا درشن پر ایسے نیتا کے وشے کے اوپر ایسے نیتا سے ہم لوگ ان سے انرجی لے کے ہم لوگ اپنے لیول پر کام کرنے جو بھی یوگدان سماج کے طرف دینا ہے وہ سماج کے طرف دیں گے اور راشتر کے انت کیلئے کام کریں یہ ویچاردارہ لوگوں کے گھر پر پہ پہنچائیے تو ہم لوگ اپنے کنسپ پر کلیر ہے کنسپ ان کا کلیر نہیں ہے اگر مہاوکہ ساگاڑی کہ نیتا آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرے تو کوئی ایک پارٹی کہتے کہ تم نے میٹنگ کیا کیوں اب کئی وارڈوں میں آئیسیس تھی تھی ہے کہ مہاوکہ ساگاڑی کا بھی اومیدوار دونوں پارٹیوں کا تینوں پارٹیوں کا رینی ہے یہ اس کے لیے جو سب سے بڑی بات ابھی جو سامنے دیکھنے کے لیے ملی ہے کہ پر بھاگ رچنا ابھی جاہیر ہوئی ہے حالانکہ دو مارش تک اس کا مہاوکہ ساگاڑی کے اوپر آپ کی پارٹی بیجے پی کاروپ ہے کہ پر بھاگ رچنا اس لحاظ سے کیا گیا ہے کہ مہاوکہ ساگاڑی کی لوگ جیتے ہیں اور بیجے پی ہارے اس پر بھاگ رچنا میں سکایت کیوں ہے دیکھیں دو چیزے ہیں اس کے اندر ایک تو ووٹر جو ہے وہ بوت کے اوپر تو بوت نمبر اور بوت فکس ہے اب ان کی ہٹ بڑھاٹ یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ الگ طریقے سے اگر کوئی ایک پر بھاگ میں بھارتی جانتہ پارٹی کا اومیدوار بار بار چون کے آ رہا ہے تو وہ پر بھاگ کو توڑا گیا تو ہمارا اومیدوار چون کے آ جائے گا اس طریقے کا سوچ سے انہوں نے گڑ بڑی دھاندی ہنڈیڈ پرسنٹ کیا ہے جو گائیڈ لائنز دے دیا ہے الیلیکشن کلیشن نے اس کا پرپر وائلیشن کر کے دے دیا ہے اور جو لوگ ادھیکاری تھے یہاں پہ نبی ممبئی میں وہی وہ سارا مینیز کر رہے ہیں اچھا یہ میں اکیلا کہہ رہا ہوں کیا تو میں نہیں اکیلا کہہ رہا ہوں ان کے ساتھی پکشک خود کہہ رہے ہیں کہ شیو سے نا نے اس کے اندر دھانلی کی ہے تھانہ میں ان کو انوباو آ چکا ہے یعنی انوباو والی پارٹی ہے کہ یہ دھانلی کرنے میں چموکہ ملا نسی پی کے دھانلی پانتری نے کہا جو چھوٹ بھائیے نیتے نہیں ہے آج میریسٹر ہے اگر وہ کہتے ہیں تو اس آر اپنے تتھے ہوگا اور جہاں ہم لوگ جو راجنیتی کرتے ہیں اس کے اندر الیکشن یہ ہمارا سبجیکٹ ہے الیکشن کے مایکرو لیبل کے اوپر ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہ جو حرکتیں کیا ہے انہوں نے یہ حرکتیں یہ بچکنڈی حرکتیں جس کو کہتے ہیں وہ کر کے انہوں نے پرباک رچانہ change کرنے کی کوشش کیا ہے لیکن میں میں ووٹر کے اوپر پورا کا پورا بھروسہ رکھتا ہوں میں اپنے نیترتو کے اوپر بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ ساری کرنے سے ہونے والا کچھ نہیں ہے لیکن حالانکہ یہ لوگوں کے نظر میں لاکے دینا یہ الیکشن کمیشن کے سامنے لاکے دینا یہ بہت ضروری ہے اور دوسری بات ستہ یہ پرمننٹ نہیں رہتی جو نوکر شاہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کانڈ کیا ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے کل کو چناؤ کے بعد اسی کارپوریشن میں ان کو سرویس کرنی ہے اور اس کے نتیجے وہاں آنے والے وقت میں ان کو بھوگتنے پڑیں گے ایک چیز آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح کی تکڑا مہراجنیتیک تکڑا میں اس کو کہا سکتے ہیں آپ کی بھاسا میں ایرولی میں جتنے وادوں میں تبدیلی کی گئی اتنا بیلہ پور ویدان سفاکشتر میں نہیں ہوئی اس کے پیچھے کوئی آپ کو راجنیتیک چال نجر آتی ہے مہاوکاسا گھاڑی کی کیا ہے یہ لوگ کا ایک سلوگن ہوتا ہے گھرانے شاہی گھرانے شاہی اب یہ جو بھی ایڈجسمنٹ کیا ہے اس کو اگر آپ مایکرو لیول پر اگر آپ دیکھیں گے تو گھرانے شاہی کس نے پرموٹ کی یہ آنے والے وقت میں تائے کیا جائے گا ہزبن کانڈیڈیٹ ایک ہی پینل ہوگا ہزبن کانڈیڈیٹ، وائف کانڈیڈیٹ، بیٹا کانڈیڈیٹ، بھو کانڈیڈیٹ، دامات کانڈیڈیٹ اس طریقے کے نظر آئیں گے تو ان کے فیور کے حساب سے کیا گیا ہے اور یہاں پہ ہماری کارے سمرات آمدار منداتائی ماترے بیٹھی ہوئی ہے آپ جو کرنا ہے کر لو بیلہ پور ویدان سفا سے منداتائی ماترے کا اتنا کام ہے اتنا انہوں نے اپنی سیوائے دیا ہوا ہے تو یہاں پہ تو کوئی ہے نہیں تو کر کے وہاں کچھ کر دو تو ٹوئنٹی فائی تاؤزن تک کے پراباگ آئیرولی میں کی ہے ٹرٹی ون تاؤزن تک کا پراباگ بیلہ گر میں کر دیا تو یہ کانڈیڈکشن یہ خود کنفیوزد ہے کہ ان کو پراباگ میں بھی منپیلیشن کرنا ہے تو کیسے کرنا یہ ان کو کتھ کو پتا نہیں چل رہا ہے یہ یہاں پہ سپسٹ ہو ہوتا ہے اب آپ نے ایک جکر کیا کہ اگلا چناؤ جو ہوگا سیو سینا اکثر اس بات کو مددہ بناتی رہی ہے ہر چناؤ میں چاہے ہو بیدان سوا چناؤ ہو یا مہانگر پالی کا چناؤ ہو اور خاص کر گنش نائک جی ان کے اوپر یہ سوال اٹھتے رہے ہیں کہ انہوں نے گھرانے سائی کو پرموٹ کیا اس چناؤ میں جیسا آپ جکر کر رہے ہیں کہ اس چناؤ میں کیا سیو سینا کے اوپر یہ بڑا عروپ نہیں ہے کہ سیو سینا کے تمام ایسے کنڈیڈیٹ ہیں کئی وارڈوں میں تقریبا 12 سے 15 وارڈوں میں ایسے کنڈیڈیٹ ہیں جو بلکل گھر کے ہیں اور جنتہ ایک ساتھ انہی کو صرف چننے والی ہے دوسروں کو نہیں چننے والی تو یہ یہ گھرانے سائی ہے نہیں ہے کیا میں یہ عروپ نہیں لگا رہا ہوں یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے لوگ سارے دیکھ رہے ہیں جہاں سوال نائی سب کا بارے میں اگر آپ بولیں گے سندیپ نے ایک ایسا بیٹا ہے کہ جس نے پیتا جی کے لیے اپنا ہٹرک چھوڑ دیا اگلا ہٹرک اگر کرنا ہے پاندرہ سال ان کو تین چناؤ پھر لڑنے پڑیں گے کوئی کسٹنی ان کے دل میں آیا آج اسی حاسے سے اسی اچھے بھرتی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں پیتا جی کے ساتھ گھوم رہے ہیں یہ ایک طرف پیتا باپ اور پیتا اور بیٹا کے رشتہ دیکھ رہے ہیں اور سب سے مین بات یہ ہے ہمارے جو بھی لیڈر سے وہ یہاں رہتے ہیں منداتائی ہو یہاں رہتی ہے لوگوں کے بیچ میں رہتی ہے ان کے کوئی بھی لیڈر ان کے لیول کے بتائیے جو نبی ممبی میں رہتے کوئی نہیں رہتا تو آنے والے آئیں گے اور جائیں گے پرچار کر کے اس کے بعد نبی ممبی ہاتھ میں دیں گے کس کے یہ سوال لوگوں کے دل میں آج بھی ہے اور سب سے مین بات ہم لوگ کوئی بھی چیز لیتے ہیں اس کو پرکتے ہیں ہم لوگ پرکتے بگر کوئی چیز لیتی نہیں ہے یہاں سپترہ لاکھ لوگوں کا بھوشیا کا نیترکتو کس کے ہاتھ میں دینا ہے یہ پرکنے کے لیے آج سیونٹی ٹو سے لے کے آج اتنے سال ہو گئے میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں شلپکار وگر ہے اس کے اوپر کافی سوال اٹھائے جاتے ہیں کافی سارے سوال نبی ممبی نائنٹین سیونٹی ٹو میں بنی آج ہم لوگ پچاس سوے سال پورا کر رہے یعنی سوارڈا مہت سو نبی ممبی کر رہی ہے سیلیبریٹ کر رہی ہے ایسے وقت پہ سیڈکو کی نیرمیت نبی ممبی کے تین پارٹ ہو چکے ایک نبی ممبی ممبی مینسیبلہ کارپوریشن ہو گیا ہے ایک پنویل مینسیبلہ کارپوریشن ہو گیا ہے اور ایک سیڈکو کے اپنے اکت تیاریم نبی ممبی 1992 میں انہوں نے جس طریقے سے نبی ممبی کا وکاس کیا ہوا ہے وہ اب باقی دو پارٹ سے کمپیر کر لیجے انفورچنیٹلی جو پنویل مینسیبلہ کارپوریشن ہے ان کو ہارلی میرے کازے پات سال ہو گیا پات سال ابھی ہونے کوئی آ رہے ہیں لیکن وہ اپکمی چائلڈ ہے ان کا ابھی تک تین سو اور چار سو کروڑ کا ہی ان کا بجیٹ ہے اس کے اوپر چل رہے ہیں نا پروپری ٹیکس ہے تو اس کو بھی ٹائم لگے گا اور یہی سڑکو کے اکھت تیاری میں جو ارنڈ ایریا ہے اولوہ ارنڈ وہاں پہ پرابلیم دیکھ لیجے تو تینوں میں اگر آپ کمپیر کریں گے تو نبی ممبی ایک نمبر پہ کیوں ہے اس کا جواب جدہ تا خود جانتی ہے کہ آج نبی ممبی میں جو ہو گیا ہے وہ ساری چیزیں ایک نیترکتوں کے ویجن کے وجہ سے ہونے کے وجہ سے آج وہ ایک اچھی سٹی ہے آج نبی ممبی میں کاربن کریڈیٹ اگر دیکلیر ہو سکتا ہے مجھے بات بطائیے T. material ابن ناشک پیary اس کے بیچے đ ہوگے وہ ایک دن آل تھی سیڈ کیا اور کل ساہی پہرٹ ہوتا اور شام کو کاربان گریڈ کاربان گریڈ محنت لگتی ہے محنت عز رنگ confident لوگ اس کا انشبوں لے رہے لیکن مہاو víکاس ہکڑیوں سے ہے نیتا کہتے ہیں کی بی جی پی کے نیتاؤں نے کیا 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 وکاس کیا انہوں نے جو وکاس ہو رہا ہے یہ دو سالوں میں ہو رہا ہے اور جو دکھ رہا ہے آپ کیسے اسے ڈیفائن کریں گے کی واقعی دو سالوں میں کچھ ہوا ہے کیا وکاس مہا وکاس آگاڑی کی جریعے بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں دو ہزار چودہ سے بات کرتا ہوں وکاس کا کیا مطلب ہوتا ہے دو ہزار چودہ سے بات کرتا ہوں دو ہزار چودہ میں ماندہ تائی ماترے چن کے آگئی لوگوں نے ان کو عشربہ دیا ماندہ تائی نے سب کو جواب دیا تھا وچن دیا ہوا تھا کہ میں اے فسائے لے کیا ہوں گی کیونکہ اس وقت تک اے فسائے یہی ویشہ تھا فیبرواری دو ہزار پاندرہ میں انہوں نے میٹنگ کیا فیبرواری دو ہزار پاندرہ میں پہلا جیار آیا ہوا ہے 2.5 سنکشن ہو گیا 1.8 2 2.5 ماندہ تائی ماترے وہ مائلہ ہے جس نے پرائیویٹ سوسائیٹی یوں کا فسائے کے لیے بھی بات شروع کر کے فسائے لاغو کروانے کا کام کیا جو آج تک کسی نے کیا نہیں یہ دوکیمنٹڈ فیکٹ ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں اور اس کا اگر مہاوکا ساگاڑی کو چاہیے دیکھنا تو وہ Udcpr کے پہلے چار پیجز دیکھ لے جتنی بھی ماندہ ہوئی ہے جتنے بھی گیجٹس کے ڈیٹ ڈالے گئے سارے 2019 کے ہے یہاں تک کی پونر وکاس کیسے کرنا اس کا کوپریٹیو ایٹ کے اندر آیا ہوا گیجٹ کا ڈیٹ چار جولائی دو ہزار ایکونیس ہے اور اس وقت مہاوکا ساگاڑی بنی نہیں تھی تو آپ مجھے بات بتائیے یہ جو آج بول رہے ہیں پور پوائنٹڈ لے کے آیا یہ پالا نہ لے کے آیا ڈھکا نہ لے کے آیا کہاں لے کے آئے انہوں نے صرف سائن کیا کیونکہ سرطہ ان کے ہاتھ میں کھیچ لی گئی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی کھیچ کے دوسرا ماندہ تائی کے کارے کال میں پرکلپا گرسطوں کا سب سے بڑا ایشو تھا ٹائٹل کلیر کرنا اندیکرود کرنا اس کے لیے جو چاہیے وہ تھا پروپرٹی ٹیکس پروپرٹی کارڈ اب یہ پروپرٹی کارڈ یہ سنکلپنا مہاراسترے میں لوی ممبئی میں پہلی بار لاغو کرنے والی اگر کوئی ودایق ہوگی تو ان کا نام ہے ماندہ تائی ماترے مجھے بات بتائیے پچھلے دو سال میں آپ نے کتنے پروپرٹی کارڈ ایشو کیے اور جب سرویکشن چالو ہو گیا تو نبی ممبئی کے سارے پرکلپک رستے جانتے ہیں کہ یہ جو ایشو ہے اس کو رکاوٹ بادہ لانے کا کام اگر کس نے کیا ہوگا تو یہ انہی کے ہی پٹھو نے کام کیا ہوگا ہے سعی وقت پہ ان کے نام بھی گوشت کریں گے آج پندرہ دن پہلے پھر ہم لوگ تائی کے ساتھ گئے تھے اور وہ کارڈ کا ڈسٹریبیوشن کے لئے پھر سے ڈیمانڈ ڈالی ہوئی ہے تاکہ شروع ہو جائے اب مجھے بات بتائیے یہ جو دو مددے تھے یہ مددوں کے ساتھ آج جو جو وکاسکارے ہو رہے ہیں آج لائیبرری پروپوزد ہے سانپادہ میں سپر سپیشالیٹی ہوسپیٹل کا ایک سو ساتھ کروڑ روپے کا ڈیمانڈ سڈکو نے کیا ہوا ہے پلوٹ کا وہ فائنل نگوشیشن میں یا پے ہو چکا ہوگا آپ کا روڈ انفرسٹرکچر آپ کے آرگے کی سویدھائے آپ کا پرمنانٹ اوکسیجن جنریشن پلانٹ ہارے کریب ہرے گارڈن کے اندر اوپن جیم کیا ہوا ہے کتنے سارے کام ہے کئی لوگوں کو جو جو نئے راجنیتی میں آگے اپنے نیتا کا جیسے ویشو گھرے پہن کے بڑے بڑے انٹریو دیتے ہیں تو انہوں نے سمجھنا چاہیے تیس سال سے تین دشک سے جو ملہ کام کر رہی ہے گورو لائیبرری سے لے کے آج تک ان کا ہے اگر میں گنا دوں تو انٹریو کے لیے ٹائم کم پڑ جائے گا اور میرے جیسے کارے کرتا کو انہوں نے جس تریکی سے ڈیولپ کیا ہوا ہے کام کرنے کا موقع دیا ہوا ہے ایسا اگر ہمارے پاس نیتر تو ہے تو وکاس ہر ایک گراؤن لیول سے لے کے ویدھائیت تک کا چین بنا ہوا ہے تو وکاس کیوں نہیں ہوگا کچھ نیتا پوچھ رہے ہیں دوسرے پارٹیوں جیسے منسے کے نیتا نے ایک ٹپڑی کی تھی کی آپ ویجی پی ویدھائیتوں نے کیا کام کیا پانچ کام گنا دیں تو پانچ کی بجائے تو سامنے جو دکھ رہا ہے پچاس کام ہیں کیسے یہ بھروسہ نیتے ہیں آج کے تاریخ میں کیا ہے ملوم ہے بڑا لیڈر بننے کا رہے جانا تو لوگوں کو تکلیف دینا ہوتا ہے آندولن کرنا ہے روڈ جام کرنا ہے لوگوں کا ٹرائفیس جام کرنا ہے لوگوں کو کام پہ پہنچانے کے لیے تکلیف دینا ہے اس طریقے سے اگر آندولن کریں گے تو وہ فیمز ہو جاتا ہے لیکن جب آپ جمعیدار نیتا یا جمعیدار ویدھا کر کے جب آپ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو جمعیداری دے جاتی ہے لوگ آپ کو چونکے دیتے ہیں اور آپ نے لوگوں کو بینا تکلیف دیئے ان کو کام کرنا ہے ایفیس اے کے لیے کونسا آندولن کیا کوئی آندولن نہیں کیا دیو پروسیس فالو کر لی آپ کے سپر سپیشالیٹی کی میٹنگ ہو گئی کیسے ہو گئی کوئی آندولن نہیں کیا الل��نٹ لیٹر ہاتھ میں آ گیا آپ کے پروسیس پر رسطوں کے کچھ پروپرڈی کا ڈسٹریبیوڈ ہو چکے وہ کیسے ہو گیا سب سے پہلی بات ہم لوگ ڈیوٹی کم کرتے ہیں پھلا نہ کرتے ہیں دھکانان کرتے ہیں کر کے کیتے کوکشت کا یک ایک�� مثل میں بتاتا ہوں live ایکجمبل ہے اور چاہے کوئی بھی جا کے پوچھ کے لے مجھے کسی نے سنایا نہیں ہے یا میں کسی کا سنتا نہیں ہوں میں ویٹنیس ہوں اس کے اندر ساڑھے ساٹھ لاکھ روپے کو ایک ایک آنے والی سٹین ڈوٹیو عورت نے ماف کرا کے لئے لیکن اس نے کبھی بھی اس کا ڈھول نہیں بجایا میں نے اس کا کام کر اور کوویڈ کے کام ٹائم میں وہ عورت ہوسپیٹل میں کورونا پوزیٹیو ہو کے ایڈویڈ ہوتے ہوئے بھی فون پہ لوگوں کو بیٹ آویلیبل کر کے دے رہی تھی لاشت بیٹ انہوں نے آویلیبل کر کے دے دیا ایم جی ایم میں کیا وہ کام نہیں ہے لیکن انہوں نے دنکا نہیں بجایا لوگوں کے گھر میں کتنے تو سنیر سٹیزن کو میں جانتا ہوں سرون نہیں آ رہی تھی کھانا کون پاکایا گیا معلوم نہیں آج ہمارے پاس قریب قریب پندرہ سولہ کارے کرتا ہے جو ابھی ہوم ڈیلیوری کھانا کا کرتے اور اس کا بزنیس اگر کہاں سے چورو ہو گیا تو موڈی جی کے مارک درشن پہ چلنے والی جو ماندہ تا ہی ماتر ہے انہوں نے کہا آپ تیسے میں اپنا کام کیسے بڑھاؤ آگے وہ انہوں نے کام کیا آج وہ لوگ آپ ادا میں آسر آپ ادا میں آسر اور وہ انہوں نے شروع کر دیا آج پندرہ سولہ لوگ ٹیفن پہنچا رہے لوگوں کے گھر پہ اور اچھا کھانا سرو کر رہے یہ ایسے کئی چیز ہے جو میں بتانے جاؤ تو ٹائم کم بڑھ جائے گا تو جو کل پرسو آئے ہوئے نیتا ہے وہ اس کے بارے میں نہ کہے تو جیادہ بیٹر ہے ابھی بیچ میں پالک منتری آئے تھے نگر وکاس منتری اور پورے پروجیکٹ کا دورہ ہوا سانسد ان کے ساتھ تھے لگاتار یہ بات چلی کہ تمام بڑے جو پروجیکٹ ہیں وہ مہا وکاس آگھاڑی سرکار کر رہی ہے آپ کو کیا بڑے پروجیکٹ ایسے نظر آ رہے ہیں جو مہا وکاس آگھاڑی کے جریعے ہو رہے ہیں اور جسے چناؤں میں اس کو بھنائے جا سکتا ہے نگر وکاس منتری جب نوی عمبے میں آتے ہیں تو دو چیز کے لئے آتے ہیں ایک تو ان کے جو مینجر سے یہاں پہ میں تو مینجر سے کہوں گا وہ ریڈیولپمنٹ کا ایگریمنٹ کرتے اور ناریل پھوڑ دیتے اس کا پھٹا کاٹنے کے لئے وہ آتے اور دوسرے وقت جب آتے ہیں جو پنر وکاس چھوڑ کے کسی کے لئے آتے ہیں تو نوی ممبای ساری درشت میں رہتی ہے کیوں؟ 6 سپٹیمر کو انہوں نے نوی ممبای کا ڈیڑھ سال میں کافی سروے کیا بیچنے کے لئے آیویلیبل ہے تو پیش ڈالو نوی ممبای تو 6 سپٹیمر 2021 کو انہوں نے آدیش بھی نکال دیا کہ نوی ممبای بیچنے نکالو اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے نیتا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کا نیتا نے نوی ممبای کا رکشک کے ناتے وہ سارا کا سارا آواز اٹھا کے وہ آدیش رت کروا دیا اور آج ہمارے ملنے والے گارڈن کے پلوٹ رگنا لائے کے پلوٹ بات میں آپ کے پلیگراؤن کے پلوٹ سکول کے پلوٹ ہسپیٹلز کے پلوٹ بچ گئے ہیں نہیں تو یہ سارا بیچ کے کھا دیتے یہ نگر وکاس منتری کا یہاں پہ دائی تو ہے میں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جی آر ہے وہ رد نہیں ہوا ہے اس کو سٹے دیا گیا ہے اس کو سٹگیتی دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے آنے والے ٹائن میں کچھ موڈیفیکیشن ہو گھر سب اس چناؤں میں کیا پرموکھ مددے آپ کو نظر آتے ہیں کہ رہیں گے جسے لے کر مہا وکاس آگھاڑی بیجے پی کو گھیر سکتے ہیں مہا وکاس آگھاڑی بیجے پی کو گھیر کیسا ہوتا ہے آج میں اگر ہاتھی کو گلے لگانے جاؤں تو میرے ہاتھ پہنچیں گے ہی نہیں اب گھیرنے کے کسی سوی جاؤں گے کووڈ کے کارے کال میں آپ لوگوں نے کیا کیا یہ لوگوں کو بتائیے ہم لوگ بتا سکتے ہیں مجھے ایک بات بتائیے مہاراشترا میں پچھلے کئی دنوں سے مددہ چل رہا ہے مہاراشترا کو بدنام کر دیا مہاراشترا کو بدنام کر دیا موڈی جی نے ایک مددہ چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے کافی لوگ اپنے اپنے سٹیٹ گئے پھر ان کو دکتے ہو گئی لوگ چل کے گئے وگر ساری ہو رہی ہے بات میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے مہاراشترا کو کہتا ہوں بہا وکاس آگھاڑی سٹالانکریت مزدوروں کی سنکھیا 85,000 ہے 85,000 وہاں پہ اوریشا کے لوگ چلے گئے بیہار کے چلے گئے اتر پرش کے چلے گئے کارناٹک کے چلے گئے 26 سٹوڈنٹ کئرلا کے چلے گئے یہ ٹائم پہ کس نے کیا ہے ہر پولیس ٹیشن میں اپلیکیشن لیے گئے ہر پولیس ٹیشن میں جب کال آتا تھا کہ پنویل میں یہ ٹرین آنے والی ہے تو اس ٹرین سے جانے والے پرواسیوں کو پولیس ٹیشن کے کوٹا کے حساب سے ان کو بھولا لیا جاتا تھا ان کا ریپیڈ انٹیجن ٹیشن کیا جاتا تھا اس کے بعد ان کو کھانے کا پیکٹ پینے کا پانی دیا جاتا تھا ساہب ایک کمپلینڈ نہیں ہے اس کے پیچے بھارتے جنتا پاٹی کا نیتر تو کام کر رہا تھا بھارتے جنتا پاٹی کا کارے کرتا وہاں پہ جاکے پولیس ٹیشن میں ہر دن سات بجے جاکے پوچھتا تھا اور لوگوں کو بیشتا تھا کہا تھے مہا وکہ ساگاڑی کہا تھے نگر وکہ سمانتری اور اگر نگر وکہ سمانتری اور مہا وکہ ساگاڑی کریڈٹ لینا چاہتی ہے تو جو نوی ممبئی میں ہو گیا وہ باقی کے مہارشن کے پارٹ کیوں نہیں ہو گیا یہ اپنے آپ پہ درس آتا ہے کہ نوی ممبئی اپنے پیٹن پہ کام کر رہی تھی اور اپنے صحیح طریقے سے کام کر رہی تھی اس کا ایویڈنس اس سے بڑا کیا ہو سکتے ہیں مہا وکہ ساگاڑی کے نیتابی سے اسے نا کہ جو ہماری ڈیویٹ میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس بار بھگوال لہرائے گا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کو ابھی بھگوال سے چنوتی آگئی ہے بھگوال کو چنوتی ہے میں کہتا ہوں نا بھگوال لہرائے گا لیکن سات میں 33% آرہ بھی ہوگا سوال یہ ہے کہ وہ بھگوال لہرائے وہ ہم کو نہیں بتا رہے وہ اپنے دو ساتھیوں کو بتا رہے کہ تم کو کچھ نہیں ملنے والا سب بھگوال ہی ہونے والا ہے تو وہ تینوں کا مسئلہ ہے وہ تینوں آپس میں دیکھ لے کہ بھگوال لہرائے گھڑی لہرہا نہیں ہے یا پنجا لہرہا نہیں ہے ہمارا تو بھی شئی نہیں ہے مہاپور بھارتی جنتا پاٹی کا جنتا بیٹھا رہی ہے جنتا شروع دے رہی ہے اگر جنتا کو ٹھیک لگتا ہے تو اپا مہاپور سٹینڈنگ سب کچھ بھارتی جنتا پاٹی کے ہاتھ پہ دے دیں گی کیونکہ بھارتی جنتا پاٹی کا نیترطہ جاچا پرکا ہوا ہے سنی سنائی باتوں پہ مجھ آئیے خود آئیے آجمانے والا کام بھارتی جنتا پاٹی کا نیترطہ کا ہے اور ہر وقت اگر آپ دیکھیں گے جہاں جہاں تکلیف ہے جہاں جہاں پروبلم سے وہاں وہاں بھارتی جنتا پاٹی ہے اور جہاں جہاں صرف فیتے کاٹنی ہے وہاں وہاں ماہاں ماہاں وکاس آگاڑی ہے لوگوں نے دیکھ لیا میں نے تو ایسا سنا ماہاں وکاس آگاڑی کے ایک پارٹی کے ایک نیتا دو بار نبی امبے میں آئے پہلی بار بات کیے اور انہوں نے کہا کہ ہر پندرہ دن میں میں آنے والا ہوں دوسرے بار آگے انہوں نے اپنے پارٹی کے لیے ایک پلوٹ لے لیا آنے والے وقت پہ سمجھ پہ جا رہے گا تو جو بھی آتا یہاں پہ پالک منٹری آگے پلوٹ بیچے نے نکال دیا دوسرے پارٹی کے آگے انہوں نے اپنے پارٹی کے لیے پلوٹ لے لیا نبی ممبئی کے لیے کتنا فنس دیا نبی ممبئی کے لیے کیا دیا اس کا لیکھا جو کا ان کے پاس کوئی نہیں ہے آنے کا بھارتی جنتا پارٹی کے نام سے گالی بکنے کا اور جانے کا اس کے سیوہ کیا ہے آپ کے ابھی ویجن کیا آنے والے سمیہ کا ویجن کیا ہے کیونکہ دو سکشم ویجے پی ویدائک جو دونوں ہیں ویجے پی کے ہیں مندہ تاہی کا کام ہے اتیہاسی کا اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں تمام انہوں نے جو ڈیبلپمنٹ کے پروڈیکٹس انہوں نے یہاں پہ نویمبئی میں لائے ہیں ابھی ملٹی سپر اسپرٹی ہرسپیٹل ہے مارینا بڑا پروڈیکٹ چلنا ہے محلہ بال کلیان کے لیے بھی بہن انہوں نے کیا ہے تو تمام پروڈیکٹس جو سامنے دکھ رہے ہیں ساگر مالا کا inauguration ہو رہا ہے وارٹر ٹرانسپورٹ چالو ہو رہا ہے یہ اس میں کوئی دو رہا ہے نہیں آنے والے سمیہ میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو وکاس کے کاریے ہیں اس پر نویم بھائی کی جو جنتہ ہے دوبارہ ویجے پی کو ویسواس اپنا دے گی دیکھیں کوئی بھی پکش جو ہوتا ہے وہ مجھے ستہ دو مجھے بھگوال ہے رہنا اس کے لیے ستہ نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ آپ میرے لیے کیا کرنے والے ہو آج ایک پیڑی ایسی ہے جو کہتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہاں کیا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کام کرتی ہے تو آج کے لیے بھی کرتی ہے اور آنے والے پچیس سال کا ویجن رکھ کے کام کر رہی ہے مجھے بات بتائیے یہ سوچنے کا طریقہ مہا ویقا ساگڑی کے کسی کے پاس نہیں ہے مہا ویقا ساگڑی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ پیچھلے بجیٹ میں کاربن کریڈٹ فگر ڈیکلیئر کرنے والی نویموں میں مینسیبول کورپوریشن میں مہاراشتر میں پہلی مینسیبول کورپوریشن ہے اور وہ فگرز وہاں پہ آئی کئیسی ہوگی کاربن کریڈٹ کیا ہوگا یہ ان کو پتا نہیں ہوگا آج اٹھرہ تاریک کو میرے گیال جے بجیٹ دیکلیئر ہو رہا ہے اس کے اندر کیا کیا پروویزن شاہی ہے یہ اگر کس نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے تو وہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے نتر تو نہیں کیا ہوا ہے باقی کسی کو پڑی نہیں ہے کہ آپ کا جو ندھی آ رہا ہے اس کا کیا کرنا ہے کر کے ان کا یہی ہے کہ ادھر فلای ور بناو مجھے اتنا دے دو ادھر فلای ور بناو مجھے اتنا دے دو اتنا ہی وزن ہے اب آنے والے سمیے میں جو ری ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے جو آپ کا سلم ری ڈیولپمنٹ ہونے والا ہے سلم ری ڈیولپمنٹ اور ری ڈیولر ہونے والا ہے اس کے بعد جو پوپولیشن بڑھنے والا ہے اس کے لئے آج بھارتیہ جنتہ پارٹی کام کرتے وقت انہوں نے چوری پکڑی 6 سپٹیمبر 2021 کی پلوٹ بیچنے کی یہ ویجن ہے آنے والے وقت میں یہاں پوپولیشن اتنا آ جائے گا 27 لاکھے قریب پوپولیشن آ جائے گا کیا کسی نیتاونے آپ نے سنا ان کے جوپ کے لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایک بھی وڑ کئی کئی کسی نیتاونے سے سنا نہیں ہوگا پریہ ورن کے لئے کیا کر رہے ہیں کوئی ان کے پاس پلان نہیں ہے آرم کے کے لئے کیا کر رہے ہیں کوئی ان کے پلاس پلاس شکشن جو ہے شکشن کا تو مہاراشترا سے بورا حال کئی نہیں ہے آج شکشن کے بارے میں ویجن نہیں ہے اور وہ لوگ وائن بیچ رہے ہیں ایسے پکشب کے ہاتھ میں دے گی دے گا کون سر سکتا چلانے کے لئے پرکلپگ رسطوں کے پرابلم کے بارے میں آپ کو پتا کیا ہے کیا سب سے پہلا سوال وہ پرکلپگ رسطوں کی جو جمین ہے کیا سیڈکو نے لی تھی اس کا اونرشپ حق کس کے پاس سے آپ نے دیکھا تھا کون سے ایک کے اندر انہوں نے لینڈ ایکوائر کیا ہے نوی مومبای کا یہ آپ نے دیکھا تھا مرٹی پی بائیولیشن کو آپ کو ایکوموڈیٹ کئیسے کریں گے وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے لینڈ ٹائٹل کا آپ کا ایسیو کئیسا سوٹ کرنے والے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے انہوں نے چھ سی 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 لی کونر وکاس کی بہت دھنلی ہو چکی ہے اور میں آپ کو سینے کے دنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں پرابلمس ہے لیکن پرابلمس کو کریکشن کر کے بینا لوگوں کو ڈھرائے بینا ان کو کچھ سمجھائے سسٹم میں کریکشن کر کے لوگوں کا حق پوچانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی انہوں نے تو اپنے پیتے کاٹ کے چلے گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہاں تک کی ابھی آنے والے پونر وکاس میں کس طریقے سے ٹرانسپورنسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک کارے کرتا کر کے ہم لوگ فالوپ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹرانسپورنٹھ نیا گھر ٹرانسپورنٹلی سامنے والے کے ہاتھ میں پوچھے تو ان کے کچھ پٹھو ہے ہم کو پھلانا انڈرورٹ سے دھمکی آتی ہے ساری بڑی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہے کہ ہم لوگ آپ کے لئے کتنا سیکریفائز کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر دھمکی آرہے تو آپ جائیے پولیس تیشن اور کم لٹ کر دیجے لیکن وہ کریں گے نہیں صرف آواز بٹائیں گے کہ ہم لوگ نے یہ کام کیا وہ انڈرورٹ کا آ گیا کسی سے ڈرنے کا نہیں ہے درتا کون ہے یا نوی مبای کا کوئی کسی کو ڈرتا نہیں ہے ٹائٹل آبسولوٹلی کلیر ہے ٹرانسپورنسی آیچیو کرنے کے لئے آپ دینے رہی ہو اور بھارت جانتا پارٹی نوی مبای مہنگر پالکا میں آنے کے بعد جس طریقے سے رہرا کے ڈاکیمنٹس لوگوں تک پوچھ جاتے ہیں ویب سائٹ سے ویسے ہر ایک کنر وکاس کے ڈاکیمنٹس ہر ایک آدمی کو ویب سائٹ سے اس کے گھر پہ ملے اس کی ویبستہ کرے گیا ایسے کئی سارے پروگرام اور آگے کا پچیس سال کا وکاس آگے کا پروژیکشن کیا ہونا چاہیے جوپس کس طریقے سے ہونا چاہیے ٹرانسپورمیشن آف انڈسٹری کس طریقے سے ہونا چاہیے ووٹر ٹرانسپورٹ کا بارے میں کیا ہونا چاہیے آپ کا ایکسکلوزیو ایکنومک زون مجھے بتائے کوئی کسی کو پتا ہوگا تو ایسے ہیڈ جس کو کہتے اس کے اوپر فوکس کر کے کام کریں جس کے اندر سے jobs ملے گے ایک اچھا واتاورن ملے گا پریٹان کے حساب سے بھی کام چل رہا ہے یہ سارے کام ہمارے پاس آلیڈی کر رہے ہیں ہم لوگ ہم کو یہاں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ کر رہے صرف اس کو چالانہ دینے کے لئے ہم لوگ جنتہ سے یہی منہ دی کرتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ میں نبی ممبئی سورکشت رہے گی بھارتی نیترو تو کے ہاتھ میں آگلے پچیس سال کا وکاس ملے گا آپ ہی نہیں آپ کے بچوں کو اگر کوئی اچھا شہر دے چاہیے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی دے سکتے اور کوئی نہیں دے سکتا ایک آخری سوال آپ مہا وکاس آگاڑی کونسی بڑی کمجوری ہے جو بی جے پی کے جیت کا جریہ بنے گی مہا وکاس آگاڑی یہ خود میں کمجوری ہے دو پکش ایک وچار کے ایک کانگریس اور دوسری نیشنلیسٹ کانگریس پارٹی یعنی دونوں ملکے ایک کانگریس ہوگی صرف ایک میں سونیا جی ہے ایک میں سونیا جی نہیں ہے باقی کوئی فرق نہیں دوسری وچاردھارہ جنہوں نے جندگی بھر کانگریس کو گالی دی وہ دوسری وچاردھارہ اور یہ دونوں جب اکھٹے آگئے تب آپ مجھے بات بتائیے یہ لیوین ریلیشنشپ کتنے دین چلے گی ان کی اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپس میں مطویدہ بھی دیکھئے آج نبی ممبئی والوں میں پیڑا دیکھی لائٹ کا بھیل بھرنے کو پیسہ نہیں تھا لوگوں کے عورتوں کے آنکھ میں پانی تھا کہ میری لائٹ کٹ گئی ساپ کچھ تو کرو راوچی نے بولا میں ماں کر دوں گا دو مینے کا بھیل پوار صاحب نے کیا بولا آجیت پوار صاحب نے کیا کہا ہمارے پاس بھائی فنڈس نہیں ہے آگے چل گیا بھی وہ کیا کہتے ہیں لائٹ بیل بھرو نہیں تو بھائیا بجلی کٹوں گا میں کٹ دی گئے برابر لیکن امپورڈرز کچھ کا ڈیوٹی انہوں نے کم کر دیا اب مجھے بات بتائیے یہ دو چیزیں جو ہے یہ آماندبین سے کیسے جوڑی ہوئی ہے لائٹ کا بیل آپ کو بھرنا پڑے گا نہیں تو لائٹ کٹے گا اور صراب آپ کو سستی ملے گی تو یہ تو ان کا سوچ ہے یہ تو ان کا ویچار ہے اور روز صبریں اٹھ کے یہ لوگ کرتے کیا ہے آج بھارتی جنتہ پاٹی کو گالی دینا یہاں سے ان کا دن شروع ہوتا ہے اچھے کام اپنے گناو نا چائنہ کا بارے میں بات کرتے ہیں ان کو کیا پتا چائنہ وارڈر کدھر ہے کیا ہے بس چائنہ وارڈر کے اوپر بات کرنا ہے جاکہ یہاں کے لوگوں کو پتا نہیں چلے پاسو فوٹ کا پروپری ٹیکس ماپ کر دیا گازت نوٹیفیکیشن نکالا ہے مومبئی کے لئے اگر آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہو نوی مومبئی کا گازت کھا ہے کھانے ماں کا کا ہے مہاراستر کا کا ہے اور سب سے مہن بات اگر آپ گازت نکالتے ہو تو ہمارا جو ریوینیو کم ہونے والا ہے وہ ریوینیو کا بھرپا ہی مہارا کا ساگھڑی کر کے دینے کا کوئی یوزنا بنا رہی ہے ہم لوگ کا مہاراٹی میں کہتے ہیں ہلوائی جو رہتا ہے وہ ہلوائی جو رہتا ہے وہ اپنا ہلوائی جلیبی بناتے رہتا ہے پڑوس میں کھڑا آدمی کھڑا آدمی کھڑتے ہیں ہلوائی تھوڑا ان کو بھی پاو کلو دے دو پیسہ تو یہ دے گا نہیں اور اس کی جلیبی اس نے تیسرے آدمی کو دے گا اس طرح کا کام چل رہا ہے کہ ووٹ بجے دے دو اور مومبئی کر چو ٹیکس بریں گے اس میں سے پندرہ ٹکا اوٹ کو دے دو تو ان کا کہہ جاتا ہے نہ انہوں نے کورونا کال میں نوی مومبئی کو مدد کیا نہ کچھ کیا نوی مومبئی کو نوچنے کا کام اگر کس نے کیا رہے گا تو یہ مہا وکاس آگڑی نے کیا ہوا ہے جیت کے پرتی آسوست ہیں شت پرتیشت میں جنتہ میں خود جاتا ہوں میں چھوٹا کارے کرتا ہوں جنتہ میں اس سے جڑا ہوا ہوں لوگ کئی مجھے بتاتے کہ آج ہم نے یہ سنا آج ہم نے وہ دیکھا یہ کام اچھا کیا بولتے اور سب سے بڑا شوکنگ تھا جب یہ چھے سپٹیمبر کا پلوٹ بیچنے کا سکیم لوگوں تک پہنچا انہوں نے بولا چلا ہمارے سمجھ میں ہمارے دیماغ میں ہی نہیں آتا تھا اگر آپ لوگ نہیں رہتے تھے تو تو یہ تو بیچ چکے تھے کھا چکے تھے ہمارے بچے کا کھلنے جاتے تھے شوکنگ ہے یہ کامن فیمیلی کہہ رہی ہے کہ جن کا آج نیدی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ فیسکلا گلت تھا بلکل گلت تھا اور یہ سراسل ڈکائی تھی تھی نبی ممبئی کے پروپرڈی کے اوپر مطلب اب یہ جس طرح سے آپ کے دونوں ویدھائکوں نے مدوں کو سلجھانے کی کوسس کی ہے اسے اب مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے چناؤں میں بی جے پی جی تھی نبی ممبئی کا جنتہ کا بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے اوپر کا وشواش جیتے گا یہ میں کہتا ہوں گھٹے صاحب بہت بہت تھینکیو آپ نے تمام سوالوں کا جواب دیا جیسا کہ آپ سن رہے تھے بی جے پی کے جھلا مہامنتری ویجائے گھٹے صاحب کو آپ کا جو راجنیتی کوششلیسن ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں مہاوکاس آگاڑی چاہے جتنا بھی کوسس کر لے لیکن بی جے پی کے جو دونوں ویدھائک ہیں انہوں نے جو وکاس کیا ہے جو ویجن انہوں نے آگے رکھا اور جس طرح سے جنتہ کی مدد کی ہے اس کے حساب سے اس کے آدھار پر بی جے پی ہی نویم بھائی مہانگر پالی کا چناؤں میں جیت کا پرچم لہرائے گی حالانکہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کیونکہ چناؤں آنے والے سمیہ میں ہونے والے ہیں آج کی باتچیت میں بس اتنا ہی دیجئے ہمیں اجازت لیکن تاجہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے ٹی بی برن انڈیا نمسکر لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجہ ترین خبروں کے لئے ٹی بی برن انڈیا لائف کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن کو دبانا مد دیں